آئیے ناظرین ہم آپ کو آج رحیمیار خان کی بارش کے موسم کے دوران سیر کرواتے ہیں تو اب ہمارا جو سفر ہے وہ آگے کی طرف چل پڑا ہے اور اب یہ سب سے پہلے میں آپ کو رائٹ سائیڈ پہ دکھاتا ہوں کہ یہاں پر اس وقت جو ہے یہ بشیر مال ہے جو کہ رحیمیار خان کا ایک زبردست خوبصورت شاپنگ مال ہے اور اس شہر کی خوبصورتی میں اس شاپنگ مال کا بہت زبردست رول ہے اور اس سے آگے یہ اب آگیا دعا چوک میں آپ کو اس دعا چوک کے اردگرد کی سیر کرواتا ہوں اس سے آگے ہم اب چلیں گے ہم آگے چلتے ہیں سیٹی سینٹر کی جانب تو یہاں پر سیٹی سینٹر کی طرف ہم جا رہے ہیں یہ دیکھیں راستے میں پیزا ٹاؤن اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فیصل بینک اور یہ جیز کا آفیس اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ جیز آفیس کے ساتھ مارکیٹ ہے بازار ہے اس طرف یہ شہریوں کے لیے سوڈا وڈا کی شاپ کھلیا ہے یہ بہت زبردست دن کا سوڈا وڈا ہے اور جناب ہم آگے کی طرف روانہ ہے سیٹی پارک سے ہوتے ہوئے اب ہم جا رہے ہیں سیٹی سینٹر چوک پہ ہم پہنچ گئے ہیں تو یہ جی ہمارے شہر کا سیٹی سینٹر ہے جہاں سے اب اس وقت کروس ہو رہے ہیں تو یہ سیٹی سینٹر سے کروس ہو کر اب ہم روانہ ہو رہے ہیں جناب ڈی سی آفیس چوک کی جانب تو یہ جو ڈی سی آفیس چوک ہے یہ ساتھ ہی اس کے ساتھ ڈپٹی کمیشنر کا آفیس ہے اسی لیے اس کا نام ڈی سی آفیس چوک رکھا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک نئی عمارت یہاں پر تعمیر ہو رہی ہے یہ ڈی سی آفیس کی نئی عمارت ہے اور جناب یہ اب ہم روانہ ہیں شاہی روڈ سے ڈی سی چوک سے ہم آگے جا رہے ہیں کلب روڈ کی طرف تو اب آگے آ جاتا ہے جی ہمارا کلب چوک یہ جی ہمارا کلب چوک ہے اور یہ نہائیتی خوبصورت قسم کا آرکیٹیکٹ بنایا گیا جہاں پر وما ارسلنا کا اللہ رحمت اللہ العالمین یہاں پر نصب کیا گیا ہے اور اس کو رحمت اللہ العالمین چوک کا ہی نام دیا گیا ہے اور یہ بہت خوبصورت ہمارے رحمیار خان کی خوبصورتی میں اس کا بھی بہت بڑا رول ہے تو اب ہم چلتے ہیں آگے بس ٹینڈ کی جانب جس کو ہم خان پر اڈہ کہتے ہیں تو یہ جی بٹ کڑائی کے پاس سے ہوتے ہوئے ہم جا رہے ہیں خان پر اڈے پہ اور خان پر اڈے سے ہم جاتے جاتے آپ کو دکھاتے ہیں کہ راستے میں یہاں پر بہت ساری ریڈیاں کھڑی ہوئی ہیں غریب مزدور جو ہے اس بارش کے موسم میں بھی اپنا روزگار کرنے کے لیے یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں بیچارے اب آگے یہ جی مسجد ہے جس کا نام نام معلومہ نہیں ہے اس کا مجھے یہ یہ حج کی بھی تربیت گاہ ہے اور یہ ہمارے رحمیار خان کی خوبصورت اور بہت پرانی مسجد ہے اور آپ میری اس ویڈیو کو ساتھ ساتھ شیئر بھی کرتے رہے ہیں اور شہر ساتھ اس میں لائک بھی کریں یہ دیکھیں آپ رائٹ سائیڈ پر کتنی خوبصورت کوسے کذا بنی ہوئی ہے آج کوسے کذا بھی یہاں پر ہمارے ساتھ ہی اب چل رہی ہے اس سفر میں تو ہم خان پرڈے کے قریب پہنچ رہے ہیں یہ جناب آگیا پی ایسو والا پمپ اور یہ خان پرڈے کے قریب ہے یہاں پر یہ رائٹ سائیڈ پر جو ہے فوڈ پوائنٹ ہے زبردست فوڈ پوائنٹ ہے یہ شام کو یہاں پر بہت رش ہوتا ہے اور اب جناب ہم پہنچ رہے ہیں نہر کے قریب جو کہ خان پرڈے کی نہر ہے یہ جناب خان پرڈے والی نہر ہے جس کو صادق برانچ کہا جاتا ہے یہ بہت ہی خوبصورت ہمارے شہر کی خوبصورتی میں اس کا بہت بڑا رول ہے اس کی وجہ سے شہری کی لوکوں میں پانی بھی بہت میٹھا ہے اس کے اردگرد تو یہ جناب آگیا خان پرڈہ اور اس اڈے خان پر میں یہ جو منار آپ کو نظر آ رہا ہے یہ رہیمیار خان کا ایک تاریخی پٹن منارہ ہے یہ دیکھیں کتنی خوبصورت اس میں پوسے کذاب بھی بنی ہوئی ہے اور یہ زبردست اس کی خوبصورتی میں اس کا بھی بڑا رول ہے شہر کی اس کو پٹن منارہ کا موڈل بنایا گیا اور یہ موڈل پٹن منارہ کا یہاں پر بنا کر لگایا گیا تاکہ یہ شہر کی خوبصورتی میں اضافہ کرے اور جناب آج بہت ہی خوبصورت اور سہانا موسم ہے تو ہمارا دل کرتا ہے کہ اب ہم چل پڑے ہیں جناب دوسرے آور ہیڈ بریج کی جانب جو دوسرا آور ہیڈ بریج ہے یہ اڈا خانپور سے جو لنک کرتا ہے ہمارے باقی شہروں کو اب ہم چوک کی جانب جا رہے ہیں اور آگے جاتے 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 جناب یہ ایک پارک ہے لیفٹ سائیڈ بہت ہی خوبصورت پارک ہے یہ شہریوں کے لیے نیا پارک بنایا گیا لیکن شہری بہت کم اس میں آتے جاتے ہیں حالانکہ شہریوں کو آنا چاہیے یہاں پر بہت زبردست یہ بہت بڑا پارک ہے یہ ٹریفک بھی بڑی جا رہا ہے یہاں سے مجھے یہاں پر احتیاط کرنی ہوگی اب میں آپ کو بتایا دیتا ہوں کہ رحمیار خان میں اس وقت جو ہے سورج غروب ہونے کے قریب ہے موسم میں بہار ہے اور آج سامن کی جو جھڑی لگی ہے اور یہاں پر آج بارش ہوئی ہے نہایت شاندار اور خوبصورت موسم ہے آج کا اور جناب یہ ہم فلائی آور کے اوپر جا رہے ہیں اور فلائی آور کے اوپر جاتے 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 میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کتنا پیارہ اور کتنا خوبصورت قسم کا نظارہ ہے یہ رحمیار خان کا اور جناب اسی کے ساتھ ہی مجھے آپ نے اجازت دینی ہے یہ رحمیار خان کا سب سے خوبصورت منظر تھا آج بارش کے بعد تو جناب ہمارا جو سفر ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اور رحمیار خان کے بلکہ تمام پاکستان کے پر کے پوری دنیا کے لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو شیئر کریں کومنٹ کریں لائک کریں میرے پیج کو شیئر کرتے رہیں تاکہ مجھے بھی فائدہ ہو بہت بہت شکریہ جزاکم اللہ اللہ حافظ